آپ کا دامن پاک صاف ہو اور اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں تتھیوں پر آدھارت ہو تو آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور میں خوش خسمت ہوں کہ میری پتنی مجھ سے بھی زیادہ دلے رہے ہیں ہٹلر کے زمانے میں گبلز ہوا کرتے تھے ہمارا میڈیا اسی پرچار تنتر کا انوسرن کر رہا ہے اگر آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے پکش میں بول رہے ہیں تو چلیئے بولتے رہیے آپ کی اچھا ہے آپ کی نیت ہے مگر آپ دکت یہ ہے کہ آپ سماج کو توڑنے بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اور اتحاس آپ کو سلیکے سے یاد نہیں رکھے گا میری طاقت میرا پریوار ہے میرے رشتدار ہیں میرے باپ ہیں ان کی شکشہ ہے اور اس کے سامنے پھر کوئی کچھ نہیں ہے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں بہومت کو پیڑت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے بہومت کو بھڑکایا جا رہا ہے اور ہم سب اسی نشے میں ہیں وہی دھتورہ ہم سب نے چاٹا ہوا ہے جب دیش کا ہر پترکار ستہ کے سامنے ننگا ناچنے کو مجبور ہو جائے ایسے میں صرف دو چار دس لوگ ایسے ہیں جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں چونکہ ان کا ایک ہی بات ماننا ہے بول کے لف آزاد ہے تیرے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں پترکائٹہ جگت کی بلند آواز ابیسار شرما ابیسار جی در نہیں لگتا آپ کو در کی کیا بات ہے لوگ بار بار کہتے ہیں در نہیں لگتا ہے میں سوال کر رہا ہوں جو کام دوہزار شودہ سے پہلے کر رہا تھا وہ ابھی بھی کر رہا ہوں تو اس میں کیا در کی بات ہے کوئی در کی بات نہیں آپ کو روزانہ پورا بی جی پی کے آئی ٹی سیل لوگ دسیو ہزار لوگ گالی دے رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں گھر والوں کو کم کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا آپ کا دامن پاک صاف ہو اور اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں تتھیوں پر آدھارت ہو تو آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ میری پتنی مجھ سے بھی زیادہ دلے رہے ہیں میرے بچے میرا ساتھ دیتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں تو یہ مشکلات نہیں ہوتی ہے پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ کا پریوار جو ہے وہ آپ کو ساتھ نہ دے رہا ہو میری طاقت میرا پریوار ہے میرے رشتدار ہیں میرے ماں باپ ہیں ان کی شکشہ ہے اور اس کے سامنے پھر کوئی کچھ نہیں ہے ابی سار جی یہ بتا ہے جھک گیا ہے بلکل اس کے آگے نہیں دیکھیں جھکنا تو خیر دوہزار چودہ سے پہلے بھی کئی پترکار جھکے ہوئے تھے دس جنپت کے سامنے مگر ابھی پرابلم کچھ اور ہے پرابلم یہ نہیں کہ آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے پکش میں بات کر رہے ہیں پرابلم ہے کہ آپ ریڈیو روانڈا بن گئے ہیں پرابلم یہ کہ آپ جسے ہٹلر کے زمانے میں گبلز ہوا کرتے تھے ہمارا میڈیا اسی پرچار تنتر کا انوسرن کر رہا ہے آپ کی اچھا ہے آپ کی نیت ہے مگر آپ دکت یہ ہے کہ آپ سماج کو توڑنے بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اور اتحاس آپ کو سلیکے سے یاد نہیں رکھے گا ماللے یہ حکومتیں آپ کے خلاف ہیں ان کے لوگ آپ کے خلاف ہیں لیکن عام آدمی اسے آخر وہ اتنا اندھا کیسے ہو گیا کہ آپ جیسے کچھ گنے چنے پترکاروں کو نہیں سمجھ پا رہا ہو ہر دیش کا دور ہوتا ہے اور ابھی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں بہومت کو پیڑت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے بہومت کو بھڑکایا جا رہا ہے اور ہم سب اسی نشے میں ہیں وہی دھاتورہ ہم سب نے چاٹا ہوا ہے تو دور ہے اب دیکھیں کب تک چلتا ہے اور ہم اس کا کتنا نقصان جو ہیں اٹھاتے ہیں یہ سب بھی دیکھنا ہوگا سب آپ اسی ہمت سے کام کرتے رہیں گے جو بھی اب میں ہمت ہے نہیں میں نہیں جانتا ہوں کام کرتے رہوں گا موسیقا